پہلے آپ نے نعرہ دیا کہ کرشی کانون واپسی کسان واپسی اب یہ کرشی کانون واپسی ہو گئے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں اور شرط چار چیزوں پہ اس ٹائم پہ بھی بات چیت ہوئی تھی ابھی اس میں سے تین ہوئی ابھی ایک پہلے والا سنباک کی اور ایم ایس پی اور جو دس گیارہ بہنے میں ایک سال میں جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں اس کے بیچ میں جو بھی گھٹنا ہی ہوئے ہیں وہ بھی سی میں ہی ہوگی ہے جب گھر جائیں گے تو مقدمیں نہیں گھر لے کے جائیں گے باپسی کہ وہاں سے ہم کیس لڑے گے ہم کو کوئی دیش کرلہ کہہ رہے ہیں کہ جب کرشی کانون واپس ہو رہے ہیں تو اور چیزیں بھی ہو جائیں گے نہیں نہیں ہو جائیں گے تو بات کرنے بات کرنے اس کے بارے مقدموں کے بارے کس طرح سے بات چیت ہو گئے جب تک بھار سرکار باتچیت نہیں کرے گی ان کی کمیٹی باتچیت نہیں کرے گی جب تک مقدموں کے بارے میں بات نہیں ہوگی ایم ایس پی گارنٹی نہیں ہوگی جب تک ساڑھے سات سو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی بھی پردھار منتری کی جمعہ داری ہے ان کے پریوار کو بھی پردھار منتری گود لینا چاہیے وہ بھی جا کے ہم سے پوچھیں گے یہ بہت سے سوال ابھی ہیں بیٹھ کے ٹیبل پہ سنگھر سے سمدھان کی طرف ہم جا رہے ہیں سمدھان کے ٹیبل پہ بیٹھے باتچیت کریں سمدھان نہیں لگا آپ خوش تو بہت ہو نہیں ٹھیک ہے ایک بڑا سوال تھا وہ سمدھان ہوا لیکن اور بھی باقی چیز رہ رہی ہے لیکن سوال اس طرح کے آتے ہیں کہ لگاتار لوگوں کی پریشانی ٹھیک ہے آپ کسانوں کی باتچیت مانے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا راستہ تو ہوگا کہ لوگوں کو جو دکتیں ہو رہی ہیں اس سے بچا جائے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے انڈسٹی کو پی تیس سو کروڑ روپے انڈسٹی کا نقصان ہو رہا ہے سرکاروں کی پولیشی سے آپ کے بیٹھنے سے ہو رہا ہے آپ روڈ جام کی ہوئے ہیں پورا سسٹم جام ہے آپ سوچئے ان کے بارے میں سوچ لیا سرکار کی پولیشی سے نقصان ہے کسان کے بیٹھے سے کوئی نقصان نہیں ہے کیسے نہیں نقصان آپ دیکھیں نا ٹرانسپورٹیشن پورا بند ہے لوگوں کو دکت ہوتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے نویڈا میں جو نقصان ہو رہا ہے فیکٹریوں کو وہ ہمارے بیٹھنے سے نہیں ہے سرکار کی پولیشی سے ہے سرکار کی پولیشی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ خلاف ہے وہ تو انہوں نے واپسی لے لی اب کونسی پولیشی کی بات انڈسٹریز کو نقصان ہے اب تو اٹھ جائیے نا آپ اور ہم نے کیا سڑکے روک رکھی سڑکے تو سرکار نے روک رکھی آپ پھر وہی بات کرتے ہیں لوگ آپ کے بیٹھ ہیں کہہ رہے سرکار نے روک رکھے سرکار کیوں روکے گی اچھا یہ بتا چاہیے اچھا آپ جا کے دیکھو نا کس نے روک رکھی سرکار پہلے سرکار روکے گی کیوں یہ بتا سرکار کا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے جو سرکار کہنا چاہتی ہے کہ پبلک بڑھ جائے ہمارے ساتھ میں پبلک تو ساتھ میں ہیں جو تین قانون تھے تو پبلک کے قانون تھے کسان کا قانون تو ایم ایس پی ہے ایم ایس پی لاغ ہوگا تو سدھا کسان کو فائدہ ہوگا اب تو ایسی استیتی نہیں ہو رہی ہے ٹکے صاحب کی آپ انگلی پکڑ لی پھر آپ پہنچا پکڑنا ہے پھر بٹھا دینا ہے بہت سے سوال ہے سرکار بٹھے گی تو اس کو بتائیں گے سرکار تو لگاتار آپ کے ساتھ بیٹھتی رہی تو جو بٹھی جو دس مہینے پہلے ان کو کہا ہم کچھ لوگ کو سمجھانے میں ٹائم لگیا ہم کو دس مہینے لگے سرکار کا جو تنتر ہے جو میڈیا تنتر ہے وہ تھوڑا سا لیٹ چل رہا دس مہینے پچھا چل رہا ہے اگر وہ ایڈوانس چل تھا تو لوگ کو سمجھ جاتی ہے آج سے دس مہینے پہلے سمجھ جاتی جو ہم نے دس مہینے پہلے ان کو بات بتائی ان کی دس مہینے بات میں سمجھ مائی اور پردھار منتی نے وہی پھیر کام کرے جو ہم سمجھا کئے تھے لیکن ہم کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگیا ان کے جو ایڈوائجر تھے ان کو سمجھانے میں پی ایم کو تھوڑا سا ٹائم لگیا لیکن اب تو مان لینا چاہیے پی ایم دیش کے پی ایم کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے بقاعدہ اپیل کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ میں اگر کسانوں کو نہیں سمجھا پایا کچھ لوگوں کو تو میں معافی مانگتا ہم نے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پردھار منتی کو سمجھانے میں تھوڑا سا لیٹ لٹی پرے لیٹ سمجھ پائے ہماری بہاسہ گاؤں کی بہاسہ ہے ایسی بہاسہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہم بھی انہیں اسکول میں پڑھا دیتے ہیں جس میں بھی پڑھے تو آپ کوئی دوسری بہاسہ بول رہے ہیں نہیں نہیں اب لگاتا ہے آپ آپ بڑا موٹا سا آپ کا نعرہ تھا یہ آپ دیکھئے کہ یہ کسان تینوں کرشی قانون کی واپسی اور کسان کی واپسی اب آپ اپنی زبان سے فیرتے جا رہے ہیں جبان سے سرکار فیسلتی ہے ہم نے کسان نے تو جو کہتا ہے وہ ہی کرتا ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ ساری مانگیں آپ کے مان لے جاتی ہیں پھر بی جے پی پھر تو صحیح ہے پھر تو یو پی میں چاہے پنجاب میں سمرتن کر رہے ہیں لڑ لو ہم کیا میں نہیں کر رہے ہیں الکسان ہمارے کہنے سے کونڑ رہا کونڑ نہیں کر رہا ویروت کرنے تو چلے جاتے ہیں مان رہے ہیں جب آپ کی بات جب ماننے کے جب بتا دیں گے ہم آپ کی مطلب ان سے کیا بی جے پی سے لڑائی ہے سرکار سے لڑائی بھارت سرکار کی پولیسی سے لڑائی رہتی ہے پارٹی سا ہمارا کس ہے کوئی بنگال چلے جاتے ہیں اب یو پی چلے جاتے ہیں وہ ایک چلے جاتے ہیں مانگ رہے تھے وہاں سے ایک مٹھی چاول مانگ رہے تھے ہر گھر سے ایک مٹھی چاول کا کیا کر رہے جو بھارت سرکار کے لوگ ہیں ان سے کہنا جس کی جو بھارت سرکار نے ریشت ہے کیا وہ دے دو وہ ان سے بھاگی ہے پھر مانگنی نہیں کہا چاول کے ساتھ میں ووٹ مانگ رہے تھے ہم نے چاولو کی ایمیس پی مانگ لی رولا یہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ راج نیتی میں آ رہے ہیں ہم تو نہیں آتے ہمیں لڑنا ہی نہیں اب تو راکس ٹکیت کو کوئی بھی پارٹی لے سکتے ہیں نا نا ہم اس بیماری میں جاننا ہی چاہتے ہیں آپ لڑیں الیکشن اب آپ کو بیماری کیسے نظر آ رہی ہے اب تو آپ کو پورا دیش جانتا ہے لڑے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا لڑنا ہم کیا کریں گے اب راکس ٹکیت کیا کریں گے اپنا کھیتی کریں گے جائے گا گاؤں میں کھیتی کرنے کے علاوہ یہ جو راج نیتی کی بات لگاتار ہو رہی ہیں یہ کوئی دیش میں اگر کہیں سمجھ ہوگی تو اس کے لئے جائیں گے تو اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سمجھیاں ہیں ایم ایس پی کی بات ہو گئی مقدمے کی بات ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے بعد ابھی ہویا نہیں ہے یہ ہو جاتی ہے اس کے بعد راکس ٹکیت کی لڑائی ختم یہاں سے چلے جائیں گے پھر لڑائی تو جب تک یہ سرشتی رہے گی یہ حقوقی لڑائی تو چلتی رہے گی بات بتائیے کسانوں کے لیے یہ کم سے کم اس سرکار نے سوچا تو سہی یہ کانون تو لے کے آئے جس کسانوں کے ہت کی بات کہے گا ہاں ہت کی بات کہے گا یہ گودام پہلے بنا دیے اور پرلیمنٹ میں کانون بات دمائے تو کیا پرلیمنٹ میں بھی کوئی سیند باری ہوئی گیا اچھا ایک بات بتائیے اب موٹی سی سمپل سی بات یہ جو مانگے ہیں آپ کے موقع سے ہم ہمارے درشک اور پورا پردیش یہ سننا چاہتا ہے کیا ہے اور مانگے انیس سو سٹھ سٹھ میں ایم ایس پی بھارہ سرکار لے کا آئی ریٹ رکھا چھنٹر روپے کونٹل سن لو بھائی سب ایک بار سبی سن لیجئے یہ ایک بڑی چیز ہے یہ کتیاس ہے کاغج کٹھاؤ انیس سو سٹھ سٹھ میں بھارہ سرکار ایم ایس پی لے کا آئی گیاں کا ریٹ کرا ستھ روپے کونٹل کہ بھارہ سرکار خرید کرے گی ہم نے بھی مان لیا سرکار نے بھی مان لیا سب نے مان لیا جو سیندری ہوتی تھی ایک کرمچاری کی سرکاری کرمچاری کی سیندری وہ ستھ روپے ہوتی تھی اور گیاں کا ریٹ تھا چھنٹر روپے کونٹل ایک مہندے کی سیندری میں ایک کونٹل یوں نہیں خرید سکتا تھا آج سیندری ہے ساٹھ ہزار روپے گیاں کا ریٹ ہے دو ہزار روپے ٹھیک کتنا انتر ہویا بھٹے سے جسے یہ مکان بناتے ہیں ایک کونٹل یوں بیچتے تھے ایٹ کا ریٹ تھا تیس روپے کی ایک ہزار ایٹ آتی تھی ایک کونٹل یوں بیچتے تھے دھائی ہزار ایٹ آتی تھی آج ساتھ ہزار کا ریٹ ہے ساتھ دونی چودہ اور ساڑھے تین ساڑھے سترہ ہزار روپے کا ریٹ ہونا چیز یہ گئے ہوں گا سننے کا بھاو تھا دو سو روپے کا تولہ اور بارا گرام کا تولہ تھا نہیں ہم بھی مانتے ہیں پیار سے سننے پیار سے تین کونٹل یوں بیچتے ہیں ایک تولہ سننے آ جاتا تھا آج بھی دے دو ایک تولہ سننے دے دو جو سرکار کہے گی ساری بات ملنے گے تین کونٹل یوں بیچتے ہیں ایک تولہ سننے دے دو ہم کو ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کے حساب سے کمپوٹر کے ریٹ بڑھے چوکلیٹ کا ریٹ بڑھے آپ بسکوٹ کے ریٹ بڑھے کپڑو کے ریٹ بڑھے ہر ادیوگ پتی نے آپ اپنے ریٹ بڑھا دیئے سیلریہ بڑھی دے اس میں لیکن کسان کی فصلوں کے بھاو نہیں بڑھے اور بات کمانتے ہیں نہیں نہیں بلکل اور کیا پتا ہوں کسانوں کی ویتھا ہی رہی ہے انداتا کی جو بھوجن سب سے ضروری چیز ہے جیون کی اور اسی کو دینے والا ہی اس طرح کی استطیق میں رہتا ہے یہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ فلموں کے عاد آ جاتی ہے جیسے فلموں میں پرانی فلموں میں ہیرو 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 ہوتا تھا نا کسانوں کی عادت یہ تو ہم نے سچا ہی بتائی ابھی شاہ فلموں کے ڈائی اگر آگے اس ٹکیت کو موقع ملے فلموں میں یہ فلم ہی تو چل رہی روج کی یہ فلم نہیں ہے یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے یہ سے فلم کیسے کہا سکتے ہیں یہ تو کروڑوں لوگوں کے پیٹ کا زندگی کا سوال کسانوں تو بھئی اگر آگے اس ٹکیت کو موقع ملے فلموں میں جانے کا یہ فلم ہی تو ہے یہ جیون کی فلم ہی تو ہے یہ سچا ہی پہ آداری تھے والی ووڈ کا جو سنیما ہوتا ہے اس پہ آنے کا بند ہے ہم تو آیا تو رہے ہم روز ٹیو پہ تو آیا تو رہے اپنی بات تو کہہ رہے ہیں یہ ہی ہے سرکار کو باتچیت سے اس کا سمدھان نکالنا چاہیے ہمارا سوال یہ ہے تو اب باتچیت باتچیت کو بارت سرکار کرے گی بارت سرکار نے تو ایک موقع ایک شروعات اتنی اچھی کر دے جنکہ آپ بات ٹیبل پہ بٹھو ٹیبل پہ بیٹھنے کے لئے تین کرشی قانون واپس لیے ہیں اتنی بڑی چیز ہے آپ دیش کے پردھان منتری باقیدہ مافی کے ساتھ تین کرشی قانون واپس لیتے ہیں مافی کا تو سوال ہی نہیں ہے ہٹ انہوں نے یہ اس چیز کو ریلائز کیا کہ کسانوں کی بھاونا آہت ہوئی ہیں اور انہوں نے مانا یہ بڑی بڑی بات ہے کوئی بڑا ہی بیقتی یہ کرتا ہے اس چیز کا تو آپ کو اس کو تو ہمارے ساتھ ہی بھی یہاں ہیں وہ بھی کچھ سوال کریں گے آہ کنی کا ہے ہماری انکر ہے بلکل سب سے پہلے تو آپ کا ہر خبر ہریانہ میں بہت بہت سواگت ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سب سے پہلے شکاہم نہ دینا چاہتی ہوں کہ ایک سال کا آپ کا جو سنگرش رہا ہے آپ کو جیت حاصل ہوئی ہے سیدھا سا سوال آپ سے میں یہ کروں گی آگے کی کیا رن نیتی اگر سرکار ایم ایس پی پر کانون نہیں بناتے گیرانٹی کانون نہیں دیتی ہے تو آپ کیا کریں گے اور ہم تو بٹھے ہیں کانون جاری آندولن جاری رہے گا سرکار نے بلکہ اب تو پردان منتری نیندر موڈی نے خود بھی آ کے کہہ دیا ہے کہ تینوں فریشی کانون واپسی ہو جائے گی جب کانون واپسی ہو گئی تو گھر واپسی جو آرثک جان کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیزیبل نہیں ہے ہم باتے ہیں گریم منتری کے ساتھ بھی آپ کے بیٹک ہوئی آپ نے خود باہر آ کے کہا گریم منتری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی پر کانون کی گارنٹی دینا تو وہ تو سمبھف ہے ہی نہیں ہمارے لئے آپ نے خود کہا یہ آپ کا بیان ہے یاد کریں آپ چار پانچ مہینے پہلے آپ نے یہ بات بات کہی تھی تو آپ کو لگ رہا ہے سوال سر آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی اس دیش کے ناغرک ہیں اور دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایم ایس پی پر کانون کی گارنٹی سرکار نہیں دے سکتی ہے تو آپ کو بھی سرکار کو آپ نہیں لگتا ہے کہ سپورٹ اس میں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کیوں نہیں دے سکتی ہے کیوں پر یہی تو غلط جان کریے سرکار جتنا آج خریدی اتنا ہی خرید ہے سرکار اگر ایک روپیہ خرچ ہو تو ہمیں بتا دو مارکٹ پہ جو خرید کرے جو ویعاپاری وہ اس کے نیچے پہ بول لی نہ لگا ہوئے اگر اس کو یہوں کا ویعاپار کرنا اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس میں نقصان ہے وہ مت کرے ویعاپار آہ بتاؤ اگر کوئی کسان منڈی میں لے کر اپنی فصل پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی فصل میں نمی ہیں آپ کہہ رہو کہ ایم ایس پی پر کانون کی گارنٹی دی دی جیئے میری فصل اچھی ہے میری فصل میں کسی طرح کی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ازر اگر اپنی فصل لے کر پہنچ رہا ہے اس کی فصل میں نمی ہیں تو آپ آپ کے یہ نہیں آپ بتائیے کی کیا دونوں کا ریٹ سیم ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا کہ نہ خرید دو کانون کی قانون کی حقیق میں نہیں مت خرید دو اگر آپ مانگیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس سے نیچے کوئی خریدے گا تو اس کے برکاروائی ہوگی نہ خرید دو نہ خرید دو کوئی جبردستی کر رہے گا تجھے خرید نہیں پڑے گی کانون کی گارنٹی کانون بن جا آگا تو اس کے خلاف necessary مت خرید دو میں یہ کہہ رہا ہے مت خرید دو کسی حقیب نے بتا نہیں پڑ patter لڑا ناکھر دائیں کیا کریں کار نے کچھ کر رکھا سنکار گی آپ کو ہے آپ آپ ن Valerie دوست دونوں این Frodo روزہ جا سکتا ہے اگر اس کی فیصل بے نمی ہیں تو بھی میں بھی میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں دھراتل پر میں نے بھی کام کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ دکت کیا ہوتی ہے منڈیوں میں میں گیا ہوں اس لیے سوال میرا آپ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو جواب لے لیتا ہے یہ کہہ رہے کہ اس میں نمی ہے آپ بڑھیا خریدو چھوڑ دعب مت خریدو اس کو وہ کہاں جائے گا اس نے پورا سال محنت کی وہ نمی مرضی سے تو نمی لے کے نہیں آئے گا اس کا کیا ہو نہ کوئی نمی لے کر آ رہا نہ کوئی وہ لے کر آ رہا یہ تو کہنے والی بات ہے اس کو اگر فادہ خریدنے میں ہوگا تو خرید لگا اس کو نقصان ہوگا وہ نہیں خرید لگا نہ خرید دو وہ بول لے گے تو جب کی بات ہے اب تو یہ آزاد کریے بیڑیوں سے نا یہ لوگ بیٹھیں ان کا تو سوچ لے لوگ کا کچھ نہیں ہے یہاں پہ نہ لوگ کو کوئی بندن ہے ایک آدمی یہ بتاؤ جس کو دل لے جانا تھا وہ نہیں گیا لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جو گیارہ میں انیسہ جن کو جانا تھا ہم دل لے نہیں گئے ہم ہیں وہ لوگ آپ تو دل لی میں ہی رہتے ہیں دل لی میں ہی دیکھے جاتے ہیں کمال سر نہیں گئے یہ ٹھیک ہے صاحب آپ تو دل لی میں ہی ملتے ہیں ہم گئے نہیں دل لی میں کب نہیں گئے دل لی میں اب یہ کسانوں کو کون روک رہا ہے دل لی آنے سے ہاں روک تو رہی ہے اب 29 تاریخ میں چلیں گے جب بتاؤں گے چلی بہت اچھا لگا شب کاملہ ہے آپ کو اور یہ بڑی لڑائی ہے نشی طروب سے ایک اتحاس رچا گیا ہے کیونکہ یہ سرکار کو اس طرح سے اپنے قانون کو اس طرح سے واپس لینا اور کسانوں کی لمبی لڑائی مطلب یہ ٹکیس صاحب شاید اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسان آندولین اس طرح سے سفل ہوا ہے تو یہ شریع ٹکیس صاحب کو جاتا ہے ابھی باقی ہے باقی نہیں ہے یہ آپ نے اتنی بڑی چیز کروا دی کہ دیش کے پردان منتری بقاعدہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں اور کہ شیقان مٹھری باسا کا استعمال کرنا سید سے بھی مٹھری باسا تھی اتنی مٹھری باسا سے ہمیں شک ہیں شک اتنا اتنا مٹھری باسا ہے اتنا مطلب بھروسہ آئیے ادھر سے آجی تو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ یہ پہلی بار اس طرح کا اتحاس رچا گیا ہے یہاں بھی ہر خبر اریانہ کے اس نیوز روم میں بھی ہر خبر اریانہ کے اس منج پہ بھی یہ پہلا اتحاس رچا گیا ہے کہ راکش ٹک ہے جب تینوں کرشی قانون واپسی کے بعد پردان منتری نے جب گھوشنا کی پہلی بار راکش ٹک ہے ہر خبر اریانہ کے منج پر دیکھے بہت ساری بات ہوئی اور آپ کو رشت روپ سے مزا آیا وہ راگی کی رنیتی جو ہے کسانوں کی وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی